قابل احترام محترم یستر وزاگیلانی صاحب سید ذلوف کارشاہ صاحب وزیر ثقافت ڈاکٹر سلیمان شیخ صاحب آیاز لطیف پلیجو صاحب تاج جوہ صاحب مختیار عبرو صاحب اور نیچے بیٹھے ہوئے میرے قابل احترام دوست سب سے پہلے تو میں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ چند الفاظ کہہ کر اپنی میں جگہ لوں میں بنیادی طور پہ شاہ لطیف کا عاشق ہوں اور بچپن سے میں انیس سو اٹھاون سے شاہ صاحب کے میلے پر حاضر بھرتا ہوایا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں نے سات سال جو کلچر ڈپارٹمنٹ میں کام کیا اس میں ہم نے شاہ صاحب پر شاہ بدلطی بیٹائی پر جو بھی کتابیں تھی وہ ہم نے شائع کی خاص طرح میں اب یہ ذکر کروں گا ابھی سائن ظلفکار شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ گھیلانی صاحب کو گن شریف پیش کر رہے ہیں وہ شاہ صاحب کا جو رسالہ ہے اس میں مختلف شاعر بھی ہیں اور لوگوں کے بھی شاعر بھی ہیں وہ انگریزی اردو پرانی سندھی اور نئی سندھی میں شائع کی گئی ہے اور اس کو ایڈٹ کرنے کا شرف مجھے حاصل رہا ہے کہ میں نے چار سال اس پر محنت کی اور آج وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ ڈاکٹر گروپکشانی صاحب ہوت چند مول چند گروپکشانی اس وقت انیس سو بیس میں انہوں نے شاہ کی زندگی پر کام کیا اور چار جو ہے شاہ کی شائری کے رسالے ترتیب دیئے تین شائع کروائے ہم نے ان کو بھی اصلی صورت میں شائع کروائے نہ صرف یہ آخری بات دو تین باتیں کہوں گا کہ جب انگریز جب آئے یہاں سندھ میں تو وہ حیرہ زیادہ رہ گئے کہ شہر کا آدمی بھی شاہ لطیب پڑتا ہے دیہات کا آدمی بھی شاہ لطیب پڑتا ہے تو اس وقت سندھ کے کمشنر سندھ بمبئی میں شامل تھی سر بارٹل فریر سندھ کے کمشنر تھے اٹھارہ سو باون میں تو انہوں نے یہاں ایک ٹرمپس تھے ڈاکٹر ٹرمپ جرمنی کے مختلف زبانوں کے ماہر تھے ان کو پیسے دیئے وہ جرمنی کے شہر لیپسک گئے اور وہاں انہوں نے شاہ لطیب کا پہلا جو ہے رسالہ شاہ کروا کے کراچی لے کر آئے اس کے علاوہ یہ جس حال میں آپ بیٹھے ہیں ایش ٹی سورلے حال یہ بھی ایک انگریز ڈپٹی کلیکٹر تھا آپ بھی کہہ دو کہہ دو فرنگ بے رہے ہیں اور آپ نے بھی کتاب لکھی ہے تو وہ جب اس کے پاس ایک کیس آیا ایک اخبار کے ایڈیٹر کا کہ اس نے شاہ لطیب کا ایک شہر لکھا ہے جس میں لوگوں کو بغاوت میں ابھارا گیا ہے شہر تو واقعی یہ تھا کہ آؤ آگے آؤ اور قربانی دو اور خون باؤ تو اس کو چار سال سزا دی اس نے ایش ٹی سورلے نے لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں نے اس آدمی کو جیٹمر پرسلام کو چار سزار دیئے کیوں نہ میں سندھی سیکھوں اور شاہ لطیب کو سمجھوں اس ایش ٹی سورلے نے نہ فقط سندھی سیکھی شاہ لطیب پہ کام کیا اور انیس سو تیس میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی ڈگری لی اور شہا سا پر ایک کتاب لکھی انگلیش میں جو بھی ہم نے شائع کروائی ہے اور محکمہ ثقافت کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ انیس سو پندرہ ڈسمبر انیس سو میں جب کراچی میں پہلی پریز قائم ہوئی ہے تو تارا چند شوکی رام ایک ٹرانسلیٹر تھے انہوں نے شاہ کا رسالہ ترتیب دیا وہ بھی ہم نے شائع کیا ہے اس وقت شاہ لطیب پر جو بھی لٹریچر تھا انگلیش اور سندھی میں وہ شائع ہو چکا ہے اور اس وقت شاہ صاحب نے کلی میرے سے بات کی ہے کہ وہ جلد شیخ خیاض نے جو اردو ٹرانسلیشن کی تھی وہ بھی شائع کروائیں گے جنب آلی یا یوسف رضا گلانی صاحب آیاز لطیجو پلیو صاحب آپ سیاسی آدمی ہیں آج کا ماحول بھی سیاسی ہے میں یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ سندھ کے لوگ انٹی اسٹیبلیشمنٹ رہے ہیں سندھ کے لوگوں نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائیے مون جدڑوں سے کوئی بھی تلوار نہیں ملی ہے یہ محبت کی سرزمین ہے اور ان لوگوں نے ایک ہزار سال تک بیرونی حملہوروں کے گھوڑوں کے تلے ان کی زمین رومی گئی ہے لیکن پھر بھی سندھ کے لوگ اٹھے ہیں اور اٹھ کر اپنا نام روشن کیا ہے یہ فقط سندھی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں ڈیموکریزی کے لیے امارڈی کے لیے آپ خود جیل میں تھے آپ نے کتاب لکھی ہے ہمارے پاس بھی آیاز لطیف اور کافی جیلوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں شاہ لطیف نے بھی کہا ہے کہ مون جی آ آیا کڑے ہیں کہرائیں دی کوٹ کے کوٹ کہتے ہیں قید کو سو ماروی پر جو شاہ صاحب نے شاعری کیے وہ بھی لا زوال ہے اور مجھے فخر ہے کہ ہم یہاں بھی منا رہے ہیں اور شاہ صاحب سنید ذلوکار شاہ نے کہا ہے کہ وہ شاہ لطیف کا ایک فنکشن ملتان میں بھی کریں گے ایک پشاور میں بھی کریں گے اور ایک حالانکہ اعلان ان کو کرنا تھا دیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آدھ بھی کریں گے اور سندھ کے تمام شہروں میں شاہ لطیف کا دن منایا جائے گا یہ آخری دن نہیں ہے یہ ابتدائے آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ